دیکھیں گے جہاں پر بھتوہ بحالی کے لوگ اپنے گاؤں کے افتر کو لے کر خاصے پریشوان ہیں تیل ندی کے لگتار کچاو سے گاؤں پر کھتوہ منڈرانے لگا ہے گاؤں کی اب تک پچوہ سیکر سے زیادہ کی زمین تیل ندی کے کچاو کا حصہ بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ندی کا کچاو ہر سال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جو اب گاؤں کے بلکل قریب تک پہنچ چکا ہے بلسات کی دنوں میں ہر سال لوگوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاؤں چاپو میں تبدیل ہو چکا ہے جتنا پریشتی ہوتا ہے ضرور جانے کے لئے راستہ ہی نہیں لیتا دو دن پر ایسے ہو چکا ہے ہرال میں تا لوگ آتے ہیں اور ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے ابھی تک نہیں ہوا ہے گاؤں پورا تاپو کی طرح بن چکا ہے گزر سے کر دیا تو پورا دوپیل نالا جوڑ جائے گا اب پورا تاپو بن جائے گا یہ تیر لگی ہے پورا چھترا ہی من راتے جا رہا ہے اور آر اندر تا لوگ آتے ہیں تم کو یہ بنا دیں گے چکبت بنا دیں گے پانی نہ سوپ آتے ہیں نہ کچھ بال بچے کو لے لے کے گھونتے رہتے ہیں کہ پانی کب کمتا ہے کب کمتا ہے نہ بھگنے کے لئے راستہ بھی نہیں اتنے اکر جو مغابلی کے پاس